اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کی دیئے کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے تنویر نے کہا میرا کیل ہے عمران صاحب کہ آپ سے حساب کتاب میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے آپ دوبارہ حساب کتاب کر کے دیکھ لیں سفدہ نے کہا حساب کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ میری عادت ہے کہ میں اسے دو تین بار چیک کرنے کے بعد حد میں بات کرتا ہوں اس حساب کتاب کو بھی میں نے تین بار چیک کیا تھا اور سارا حساب کتاب درست تھا اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس مکارنو نے یہاں ٹرانگا کلب میں آ کر کال کیا تھا اور پھر یہاں سے چلا گیا تھا اس کی آخری کال لوکیشن یہی کال ہے یہی کلب ہے عمران نے جواب دیا تو پھر اب یہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کا کیا فائدہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا چاہیے تنویر نے کہا کیا کریں تم بتاؤ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا واپس سلیں اور کیا کر سکتے ہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے اتمنان سے بیٹھو مجھے اللہ تعالی کی ذات پر پورا بھروسہ ہے وہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک ایسی آواز سنائی دی جیسے چھت پر کوئی کودہ ہو تو وہ سب بے اختیار چاپ کر اٹھ کھڑے ہوئے میں دیکھتا ہوں سفدر نے آہستہ سے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ تنویر بھی اس کے پیچھے چلا گیا تھوڑی دیر بعد سفدر اور تنویر دونوں اندر داخل ہوئے تو وہ سب بے اختیار اچھل پڑے سفدر کے کاندے پر ایک مقامی آدمی لدہ ہوا تھا تنویر اس کے پیچھے تھا یہ آدمی چھت سے نیچے گرا ہے چھت کی ایک منڈیر شاید کمزور تھی اور یہ زیادہ آ گیا گیا تھا اور اپنا توازن نہ سنبھال سکا تھا اور نیچے گر گیا سفدر نے اس آدمی کو فرش پر لٹاتے ہوئے کہا اس آدمی کے سر پر زخم تھا جس میں سے خون رس رہا تھا اس کے پاس یہ آلہ تھا تنویر نے ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مستطیل شکل کا آلہ تھا جس پر چھوٹی سی سکرین موجود تھی لیکن اسکرین اس وقت تاریخ تھی آلے کا نچلا حصہ ٹوٹا ہوا تھا کیا تمہیں چھت پر جا کر چیک کیا ہے ہاں چھت پر اور کوئی نہیں ہے یہاں کوٹھیوں کی چھتے آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ شاید چھتوں کے راستے آیا تھا تنویر نے جواب دیا امیان گوھر سے اس آلے کو دیکھ رہا تھا اوہ تو اس آلے سے ہماری نگرانی ہو رہی تھی یہ ٹرائیکل ایرو ہے اس سے نکلنے والی ٹرپل ریس کی مدد سے کافی فاصلے تک اس سکرین پر لوگوں کی نکلو حرکت کو چیک کیا جا سکتا ہے امیان نے ہوت چباتے ہوئے کہا کون ہو سکتا ہے یہ سوالحہ نے کہا جو بھی ہے اب یہ خود بتائے گا کوئی رسی ڈھونڈ کر لاؤ اب اسے ہوش میں لانا پڑے گا امیان نے کہا امیان صاحب اس نگرانی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم درست درگاہ پر موجود ہیں صدر نے کہا ہاں اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہونے لگا ہے معاملات اب واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں امیان نے مسکراتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد رسی کی مدد سے اس آدمی کو کرسی پر بان دیا گیا امیان کے کہنے پر ٹائگر نے دونوں ہاتھوں سے اس آدمی کا ناکرہ مو بند کر دیا چلنا مو بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے اثار نمدار ہونے شروع ہو گئے تو ٹائگر نے ہاتھ پھٹا لیے سوائے جولیا کے باقی سب کھوٹھی کو چاروں طرف سے چیک کرو شاید اس کے ساتھی بھی موجود ہوں امیان نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے اور مڑ کر کمری سے باہر چلے گئے البتہ جولیا وہیں موجود رہی چلنا مو بعد اس آدمی نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسم سا کر ہی رہ گیا البتہ تطلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا کون ہو تم اپنا نام بتاؤ امیان نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو اس آدمی نے اس طرح چوب کر امیان اور جولیا کی طرف دیکھا جیسے اسے اب احساس ہوا ہو کہ یہ دونوں بھی اس کے سامنے موجود ہیں یہ 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 کیا مطلب یہ میں کہاں کیا ہوں یہ کیا ہوا ہے اس آدمی نے انتہائی حیرت بہرے لہجے میں تقریباً بڑھ پڑھاتے ہوئے کہا تم اس کوٹھی کی چھت پر آنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیوار کی منڈی ٹوٹ کر گر گئی اور تم بھی نیچے آ گرے تمہارے سر پر زخم آ گیا اور تم بے ہوش ہو گئے اور ہم تمہیں اٹھا لائے ہیں تمہارے پاس یہ ٹرائیکل ایروم حق موجود تھا اب باقی تم سب بتاؤ اور سنو اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ایک ایک ہٹی ٹوڑ دوں گا عمران نے میس پر رکھے ہوئے آلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس آدمی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا میں ساتھ والی کوٹھی کا چوکیدار ہوں یہ کوٹھی براہ فروغ تھی اس لئے خالی تھی میں نے اچانک اس کوٹھی سے تمہاری آوازیں سنی تو میں حیران رہ گیا اور میں اس کوٹھی پر آ کر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن پھر اچانک گر گیا اس آدمی نے کہا تو اس بار عمران نے ایک طویل سانس لیا تو تم ہمیں تکر دینے کی کوشش کر رہے ہو تم زخمی ہو اس لئے میں نہیں چاہتا تبکہ تمہیں مزید تکلیف ہو لیکن تم نے شاید ہمیں احمق سمجھ لیا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک خنجر نکالا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس آدمی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا میں سچ کہہ رہا ہوں صاحب اس آدمی نے کہا یہ آلہ بھی شاید چوپیدار کے پاس ہوتا ہے کیوں عمران نے کہا یہ تو مجھے چھت پر پڑا ہوا ملا تھا مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے اس آدمی نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا کامرہ اس کے خلق سے نکلنے والی چیخوں سے گنج اٹھا عمران کا وہ ہاتھ جس میں ہندر تھا بجلی کسی تیزی سے گھوما اور اس آدمی کی ناک کا ایک نتھنا آدھے سے زیادہ کٹ گیا لیکن ابھی اس کی چیخ کی گنج ختم نہ ہوئی تھی کہ عمران کا ہاتھ ایک بار پھر گھوما اور اس بار اس آدمی کے خلق سے نکلنے والی چیخ پہلے سے زیادہ کربناک تھی اور اب اس کا دوسرا نتھنا بھی کٹ گیا تھا اور اس کی پیشانی پر ایک موٹی سی رہ گوبھر آئی تھی اب تم سب کچھ بتا دوگے لیکن تمہارا ذہن ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا رک جاؤ مجھے مت مارو رک جاؤ فور گوٹ سے رک جاؤ پلیز میں سب کچھ بتا دیتا ہوں مجھے مت مارو اس آدمی نے تکلیف کی شدت سے دائیں بائیں سر مارتے ہوئے کہا ضرورت سے زیادہ بہدر اور چلاک بننے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے نہیں رک جاؤ مت مارو میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اس آدمی نے کہا سب سے پہلے اپنا نام بتاؤ میں روڈس ہوں اس آدمی نے کہا تم کب سے اور کس کی کہنے پر ہماری نگرانی کر رہے ہو میرا نام روڈس ہے میرا تعلق سرکاری ایجنسی بلیک اسکائی سے ہے ہمارا کام قصبے میں داخل ہونے والے ہر آدمی کی نگرانی کرنا ہے جب تم لوگ قصبے میں داخل ہوئے تو ہم نے تمہاری نگرانی شروع کر دی تھی اس آدمی نے کہا کیوں یہاں ایسی کونسی خاص بات ہے جو تم اس طرح نگرانی کرتے ہو یہاں سے ہمسائے ملک کو راستے جاتے ہیں ان راستوں سے منشیات اور اسلحی کی سمگلنگ ہوتی ہے اور یہ کسوہ سمگلروں کا گھر ہے اس لئے ہم خفیت اوپر ہر ایک کی نگرانی کرتے ہیں روڈس نے جواب دیا لیکن امران اس کے جواب اور انداز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ نہیں بول رہا ہاں تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو اور مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی پروشانی پر ابرانے والی رکھ کو ضرب لگا دی اور کمرہ روڈس کی کرمناک چیخ سے گنجھ اٹھا اس ضرب سے اس کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھی چہرے پر پسینہ کسی آفشار کی طرح بہنے لگیا تھا اور اس کا جسم بری طرح سے کھاپنے لگا تھا بولو سچ بولو سب سچ اپنا اصل نام بتاؤ روڈس میرا نام روڈس ہی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں تو ہمارا کس تنظیم سے تعلق ہے میں نے بتایا تو ہے کہ میرا تعلق سرکاری ایجنسی بلائک اس کا ایسے ہے روڈس نے کہا تو امران دیکھتا ہے چونک پڑا اس نے محسوس کر لیا تھا کہ روڈس انتہائی تربیت آفتہ آدمی ہے اسے اس خوفناک ضرب کھا لینے کے باوجود اپنے احسابی نظام پر ابھی تک مکمل کنٹرول حاصل تھا اور اس بار سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کا لہجہ ایک بار پھر تبدیل ہو گیا تھا چنانچہ ایمان کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے موڑی ہوئی انگلی کی حق ایک اور زوردار ضرب روڈس کی پیشانی پر لگائی روڈس کا پورا جسم بندے ہونے کی وجہ سے بری طرح ترڑپنے لگا جیسے پانی سے نکلنے والی مچھلی پھڑکتی ہے اس کی حالت یک لخت انتہائی دگرگم ہو رہی تھی اب اس کے حلق سے بری طرح سے چیخ بھی نکل رہی تھی اب بتاؤ کس تنظیم سے تمہارا تعلق ہے بلیک اس کا ایسے بلیک اس کا ایسے یہ بلیک اس کا ایسے کیا ہے کس کی تنظیم ہے تفصیل بتاؤ مجھے بلیک اس کا ایسے سرکاری تنظیم ہے یہ مادنیات اسلحہ اور منشیات کی سمگلنگ روکنے کے لئے کام کرتی ہے روڈس نے جواب دیا تھا ایمان کے چہرے پر حیرت کی تاثرات ابر آئے لیکن اسے یقین آگیا تھا کہ روڈس اب جھوٹ نہیں بول رہا اس تنظیم کا انچارج کون ہے اور کہاں رہتا ہے یہاں اس قضبے کا انچارج مورس ہے اور وہ کلاسک کلپ کے اکرب میں واقعی رہائش گاہ میں رہتا ہے وہیں اس کا آفیس ہے تمہارا کام کرنے کا کیا انداز ہے یہاں کی تمام موچی امارتوں پر ہمیں دور دور تک زمینی اور فضائی نگانی کرنے والے آلات نصب کی ہوئے ہیں جن کا کنٹرول مورس کے پاس ہے اس کی رہائش گاہ کے آپریشن روم میں چیکنگ ہوتی رہتی ہے روڈس نے جواب دیا ہمیں کیسے چیک کیا گیا ہے اور کس کے کہنے پر اماران نے پوچھا مورس کو معلوم ہوگا میری ڈیوٹی اس علاقے میں ہے مجھے اس نے حکم دیا تھا کہ دو عورتیں اور دس مرد ہیلیکوپٹر پر یہاں پہنچے ہیں اور اس کوٹھی میں بغیر کسی اجازت کے موجود ہیں میں نے ان کی نگرانی کرنی ہے سیف نگرانی اور وہ بھی ٹرائیکل ہے روکت سے اور وہ خود کسی صورت سامنے نہیں آتا جب یہ کسپے سے واپس چلے جائیں تو پھر میں نگرانی ختم کر دوں اور ریپورٹ اسی صورت میں دوں جب یہ لوگ کو مشکوک حرکت کریں ورنہ ریپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ مسلسل زیرو روم کی بیراہ راست نگرانی میں رہیں گے ایک خصوصی حالے کے ذریعے ان کی تصویریں لے کے کمپیوٹر میں فیٹ کر دی گئی ہیں اس لیے اب یہ ان پہاڑیوں کے اندر جہاں بھی جائیں گے ان کی تصاویر آپریشن روم میں پہنچتی رہیں گی چنانچہ میں ٹریکل ایرو لے کر ساتھ والی خالی کوٹھی میں بیٹھ گیا اور ٹریکل ایرو سے چیکنگ شروع کر دی آپ میں سے دو آدمی کوٹھی سے چلے گئے مجھے بتایا گیا کہ یہ دونوں ٹرانگا کلب گئے ہیں اور پھر یہ بھی واپس آگئے ہیں میں چیکنگ کر رہا تھا کہ اچانک تصاویر مدھا آنا شروع ہو گئے میں نے سوچا کہ ٹریکل ایرو مقراب ہو گیا ہے چنانچہ میں قریب جا کے چیکنگ کروں اس لئے میں نے ملحکہ کوٹھی کی چھت سے نیچے اتر کر کسی خالی کمرے میں جانے کا سوچا اور پھر میں چھت کر رہا تھا کہ چھت کا کنارہ کھوڑ گیا اور میں باوجود کوشش کے سنبھل نہ سکا اور نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا روڈس نے اس بار تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے کہا یہ بتاؤ کہ کیا وہ لوگ تمہیں بھی چیک کر رہے ہوں گے اس وقت نہیں کوٹھی کے اندر ٹریکل ایرو سے چیکنگ ہو سکتی ہے البتہ کوٹھی کے باہر کھولے علاقے میں وہ چیکنگ کر سکتے ہیں بشاعتی ہے کہ وہ اس ایریے کو مسلسل اوپن رکھیں روڈس نے جواب دیا تو عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر پوری قوت سے روڈس کی شہرک میں اتار دیا اور روڈس چند لمحے تڑھتنے کے بعد ساکت ہو گیا جولیا جا کر سواتساتھیوں کو بھلا لاؤ جلدی کرو ہم سب انتہائی شدید خطرے میں ہیں عمران نے کہا تو جولیا صاحب ہلاتے ہوئی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے دورتی ہوئی باہر چلی گئی عمران نے روڈس کی تلاشی لی تو اس کی کوٹ کی ایک جیب سے ایک چھوٹا سا فریکوینسی کا ٹرانس میٹر موجود تھا عمران نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اپنی جیب میں ڈال دیا تھوڑی دیر بعد اس آرے ساتھی اندر آ گئے انہیں جولیا نے شاید سب کچھ بتا دیا تھا عمران صاحب یہ تو اللہ تعالی نے ہمیں بچا لیا ورنہ ہم تو بے خبری میں مارے جاتے ہاں نا جانے انہوں نے کیوں ہم پر حملہ نہیں کیا بہرحال اب جلدی سے نئے میک اپ کر لو ہم نے یہاں سے جلد اور جلد نکلنا ہے لیکن یہاں سے نکل کر چاہ جائیں گے اور کیا کریں گے یہ سرکاری ایجنسی ہمارے خلاف کیوں کام کر رہی ہے اس ایجنسی کا انچارج مورس ہے اور یقینا یہ مورس اس مکارنوں سے ملا ہوا ہے اب اللہ تعالی کا کرم ہو گیا ہے میں نے دو رکت نفل پڑھ کر اللہ تعالی سے مدد مانگی تھی کہ وہ ہمارے لئے آسانی مہیا کر دے اور ہمیں کوئی راستہ مہیا کرے اور تم دیکھو کہ اللہ تعالی نے واقعی کرم کیا اور ہمارے لئے راستہ کھول دیا ورنہ ہم مکمل طور پر اندھیرے میں گیر چکے تھے عمران نے کہا ہاں واقعی بزرگ ٹھیک کہتے ہیں کہ جب آدمی مکمل طور پر اپنی کوششیں کر لینے کے باوجود ناکام رہے تو اسے اللہ تعالی سے رجوع کرنا چاہیے اور اس سے مدد مانگی چاہیے وہ ضرور انسان کی مدد کرتا ہے اب دیکھو یہ آدمی اچھا بھلا ساتھ والی کورٹی میں موجود تھا اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہ تھا لیکن اللہ تعالی کی رحمت کی اور اس نے ہماری کورٹی کی چھت پر آنے کا ارادہ کر لیا اور نتیجیاں سامنے ہیں صفدر نے کہا ہاں اب تو مجھے بھی امران کی امہ بی کے کول پر یقین آ گیا ہے تنویر نے کہا تو وہ سب مسکرا دیئے امہ بی کا تو یہ بھی کول ہے کہ کسی کی راہ میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے امران نے کہا روڑے کیا مطلب میں نے کس کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں تنویر نے چوکر کہا میرے اور جولیہ کے درمان میں تو میں ہی سب سے بڑے روڑے بنے ہوئے ہو جو اس بری طرح سے اٹکے ہوئے ہو کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے کیوں صفدر امران نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے جبکہ تنویر برے برے مو بنانے لگا اچھی بھلی بات کرتے ہوئے نہ جانے تو کیوں وہ ٹریک سے اتر جاتے ہو جولیہ نے بھی مو بنا کر کہا میں تو یہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنا ٹریک بدل کر تمہارے ٹریک پر آ جاؤں لیکن کیا کروں تمہارے ٹریک پر آتا ہوں تو تم اچھل کر دوسرے ٹریک پر چلی جاتی ہو اور ایسے ٹریک پر جہاں تنویر پہلے سے اٹنشن کھڑا ہوتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں امران نے مس مسیسی صورت بنا کر کہا تو وہ سب ایک بار پھر کھل کھلا کر ہنس پڑے ٹریکر جوزف اور جوانا تم پھر سے تیار ہو جاؤ میں کسی اور درگا جانے سے پہلے ایک بار پھر بلیک گھوست پہاڑیوں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں وہاں جتنی نفری ہے اس حساب سے تو اب بھی مجھے یہی شک ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ڈوجنگ پوائنٹ سمجھ رہے ہوں فیکٹوری اسی علاقے میں موجود ہو امران نے کہا اوہ یہ خیال اچانک تو نے کیوں آیا ہے جوزیا نے چوکتے ہوئے کہا خیالات اچانک ہی ذہن میں آتے ہیں بلیک گھوست پہاڑیاں اس علاقے سے زیادہ دور نہیں ہیں اور ہم یہاں سے گھوم کر اس طرح جا سکتے ہیں ایک بار پھر انہیں چیک کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مصبت بات معلوم ہو جائے امران نے کہا تو پھر ہم سب چلتے ہیں نہیں تم ایک بار پھر ڈگلس سے بات کرو وہ تمہیں یقیناً نئی رہجہ فرام کر دے گا بعد میں اس سے پتہ معلوم کر کے میں بھی پہنچ جاؤں گا ایک بات اصل مقام کا پتہ چل جائے تب ہم سب ایک ساتھ انیکشن ہو جائیں گے امران نے کہا تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیا ہمیں جل سے جل ڈگلس سے رابطہ کر کے رہائجہ کا انتظام کر لینا چاہیے سفدر نے کہا وہ سب پیدل ہی چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے دا رہے تھے میرا خیال ہے اس بار ہمیں ڈگلس سے کہنا چاہیے کہ وہ ہمیں کوئی ایسی رہائجہ دے جس میں عام دو رفتے خفیہ راستے ہوں اور ہم رات کو بقاعدہ نگرانی بھی کریں سفدر نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ ہم رات کو کوٹھیک جائیں ہی نہیں ہم مختلف گروپوں میں تقسیم ہو کے نائٹ کلیبوں میں گز جائیں آخر ہم سیاہ ہیں ہمیں نائٹ کلیبوں میں ڈانس دیکھنے یا رات گزارنے سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا صبح کو یہاں سے خاموشی سے نکل جائیں گے صدیقی نے کہا اوہ ہاں یہ اچھی تجویز ہے اس طرح ہم سارے اکٹھے کسی قطرے سے دوچار ہونے سے بچ جائیں گے یولیا نے صدیقی کی حمایت کرتے ہوئے کہا لیکن صبح کو تو ہمیں ہر صورت واپس جانا پڑے گا اگر اس ڈگلس سے رابطہ ہو جائے تو ہم صبح کو کسی اور جگہ کٹھے ہو کر جانے کا پروگرام بنا سکتے ہیں اور پھر عمران صاحب بھی تو وہیں پہنچیں گے ڈگلس انہیں اس جگہ کا پتہ بتا دے گا جہاں وہ ہمارے ٹھڑنے کا انتظام کرے گا اس بار خاور نے کہا اور سب نے سر ہلا دیئے یہ واقعی بہتر رہے گا لیکن اس کا کوئی فون نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے البتہ جی ٹی اے کے ہیڈکارٹر فون کر کے اسے ٹریس کی رہا جا سکتا ہے یولیا نے کہا میرے خیال میں ہمیں اس قدر تشویش کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر بلیک اسکائی کا مورس کو یہ حلقت کرے گا تو اس سے نبٹا جا سکتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا نہیں اگر ہم کسی لمبی چکر میں پھنس گئے تو پھر آسانی سے نہ نکل سکیں گے اور اگر ہم اس مورس اور اس کے بلیک اسکائی ایجنسی سے الجھے تو اس کے ذریعے ٹوج ایجنسی کو بھی ہمارا پتا چل سکتا ہے اور پھر ڈگلس نے بھی تو کہا تھا کہ وہ ٹوج ایجنسی والوں کی نگرانی میں ہے ایسا نہ ہو ہم اس سے بات کریں اور پھل جائیں اس لئے نائٹ کلیبوں میں رات گزارنے والا آئیڈیا درست ہے صدیقی نے اپنی بات پر اسرار کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں صدیقی کی تجویز بہتر رہے گی خواہ مخواہ کسی مسئلے میں ہو لگنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے یہاں میں سے نکل جائیں ڈگلس سے بات کر کے ہم کھوٹی کا بندوبست کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم میں سے کوئی ایک جا کر اس کھوٹی کا جائزہ لے آئے گا اور سب کیئر ہوا تو ہم سب وہاں پہنچ جائیں گے سب در نے کہا اوکے پھر دو گروپس بنا لیتے ہیں اور پھر صبح ڈگلس کی ہی بتائی ہوئی کھوٹی میں ہی واپسی ہوگی تنویر نے جلدی سے کہا پہلے ڈگلس کو فون کر لیں ادھر سامنے ایک چھوٹا کلب ہے وہاں چلتے ہیں میں وہاں سے فون در کے بات کر لوں گا سب در نے کہا اور سب ہم سر ہلاتے ہوئے سڑک پار کر کے دوسری طرف موجود کلبوں کی طرف بڑھنے لگے کلب میں کوئی زیادہ رشنہ تھا اس لئے کافی کرسیاں خالی پڑھی ہوئی تھی وہ سب ایک بڑی میس کی طرف بڑھ گئے جبکہ سب در ایک سائٹ پر موجود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا فرمائے سر کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے نوجوان نے مسکاتے ہوئے سب در سے مخاطب ہو کر کہا سب در چونکہ غیر ملکی میک اپ میں تھا اس لئے کاؤنٹر میں کچھ زیادہ ہی خوش اخلاق بن رہا تھا فون کرنا ہے سب در نے کہا ایس ٹی ڈی یا نون ایس ٹی ڈی کاؤنٹر بوائن نے چونک کر پوچھا یہی دارال حکومت میں جی ٹی اے کے ہیڈکوارٹر میں کرنا ہے سب در نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا میں ملا دیتا ہوں مجھے ان کے نمبرز معلوم ہیں وہاں سیکنڈ مینیجر میرا بڑا بھائی ہے کاؤنٹر بوائن نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب در نے اس بات میں سر ہلا دیا کاؤنٹر بوائن نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبرز پیس کرنے شروع کر دیئے ہیلو میں جیرک بول رہا ہوں آپ کے ایک ایجنٹ مسٹر ڈیگلس سے ہمارا ٹریولنگ کنٹیکٹ ہے ان سے بات کرنی ہے سب در نے ایک نیمیا کے مقصود لہتے میں بات کرتے ہوئے کہا مسٹر ڈیگلس اوہ اچھا ایک منٹ ہولٹ کرنے پلیز میں معلوم کرتی ہوں دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی اور سب در خاموش ہو کر ہال میں بیٹھتے ہوئے موبار ڈیگلس کی آواز سنائی دی مسٹر ڈیگلس میں جیرک بول رہا ہوں مس جولین کا ساتھی ہم لوگ اس وقت شوالہ قصدے کے ایک کلب میں موجود ہیں اس کلب کا نام کروش کلب ہے اور آپ سے فوری ملنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ سے آئندہ کا پروگرام تفصیل سے ڈسکس کر لیا جائے کیا آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن آنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ کیا شوالہ میں ہمارے رہنے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے یا نہیں سفدر نے کہا جی ہاں ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا مجھے آپ تک پہنچتے میں تین سے چار گھنٹے لگ جائیں گے دوسری طرح سے ڈیگلس کی موضبانہ آواز سنائی دی ٹھیک ہے میں اسی کلب میں آپ کا منتظر ہوں سفدر نے کہا اوکے میں پہنچ رہا ہوں ڈیگلس نے جواب دیا اور سفدر نے ریسیور رکھ دیا شکریہ سفدر نے کاؤنٹر بائی سے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا میرس پر باقی ساتھیوں کے لئے وسکی اور جولیا کے لئے سیمپین سرب ہو چکی تھی چونکہ وہ غیر ملکی سیاہوں کے روپ میں تھے اور اس میک اپ میں ظاہر ہے شراب سے اجتناب کرنا اپنے آپ کو مشروب بنانا تھا اس لئے وہ سب ان گولیوں کی کافی مقدار ساتھ لیا تھے جو بظاہر تو کلسیم کی گولیاں تھیں جام بھر کر سفدر کے سامنے رکھ دیا گیا سفدر کا ہاتھ جیب میں بہار آیا ایک لمحے کے لئے اس نے ہاتھ جام کے اوپر پھیلایا اس کے ہاتھ میں موجود گولی جب شراب میں غیب ہو گئی تو اس نے جام کو اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا اسے آنے میں تین سے چار گھنٹے لگیں گے سفدر نے کہا اور باقی ساتھیوں نے سر ہلا دیے سفدر نے اب جام اٹھا کر اس کے گھونٹ لینے شروع کر دیے وہ سب آپس میں ہلکی پھلکی باتیں کرنے میں مصروف تھے چار گھنٹے انہوں نے کلب میں گزارے اور پھر ٹھیک چار گھنٹوں بعد ڈگلس دروازے پر نظر آیا سفدر نے اسے محسوس اشارہ کیا تو وہ تیزے سے ان کی طرف بڑھا اس نے بڑے موتبانہ انداز میں انہیں سلام کیا اور ایک خالی کرسی لے کر بیٹھ گیا کیا پینا پسند کریں گے آپ مسٹر ڈگلس سوری مس میں شراب نہیں پیتا سف لائم دوست لوں گا ڈگلس نے کہا اور ساتھ ہی اس نے مڑ کر قریب موجود ویٹر کو ایک لائم دوست لانے کے لئے کہہ دیا مسٹر ڈگلس اس ملک کے ٹاؤج ایجنسی کو نہ جانے کیوں ہم پر کوئی شک پڑ گیا ہم ہوتل میں موجود تھے کہ ٹاؤج ایجنسی کے ارکان ہمیں ہیٹکوارٹر لے گئے جولیا نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا مجھے اطلاع مل گئی تھی میس اور میں نے محکمہ سیاحت کے ڈیریکٹر جنرل کے ذریعے وہاں بات کی تو چیف کرنل الیکزینڈر کے نمبر ٹو مارٹرز نے مجھے بتایا کہ شک کی بنا پر ایسا کیا گیا تھا لیکن شک دور ہونے پر آپ کو واپس بھی دیا گیا ہے میں نے کوٹھی فون کیا لیکن وہاں سے کسی نے فون نہ اٹھایا میں انتظار کرتا رہا اور جب مسٹر جیرٹ کی کال آئی بہرحال میں آپ سب کی خدمت کے لئے حاضر ہوں ڈگلس نے جواب دیتے ہوئے کہا مسٹر ڈگلس صرف ٹارج ایجنسی ہی نہیں یہاں شوالہ میں بلیک اسکائی ایجنسی ہے جس کا چیف مورس ہے اور وہ بھی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے اس لئے ہم ایسا محفوظ تکانا چاہتے ہیں جہاں نہ بلیک اسکائی ایجنسی والے پہنچ سکیں اور نہ ٹارج ایجنسی کے ایجنٹ ہمیں ٹیسٹ کر سکیں کیا آپ ہمارے لئے کسی ایسی دہائج کا قیاب اندبس کر سکتے ہیں جہاں ہم محفوظ رہیں اور اگر وہاں بھی خطرہ ہو تو ہمیں وہاں موجود کسی خفیہ راست سے نکلنے کا موقع مل سکے جولیا نے کہا مجھے خود اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو ٹارج ایجنسی کے وجہ سے بے ہر ڈسٹربنس ہوئی ہے اس لئے میں نے آپ کی فوری روانگی کے انتظامات کر لی ہیں اگر آپ کی خواہش ہو تو ہم یہاں سے ایک اور خفیہ جگہ چلے جاتے ہیں اور جس جگہ میں آپ کو لے جاؤں گا وہ جگہ آپ کی مرضی کے این مطابق ہوگی ڈگلس نے اسی طرح موتبانہ لے جے میں کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں لیکن ظاہر ہے یہاں بھی نگا نہیں ہو رہی ہوگی ہماری جولیا نے کہا نہیں میں نے چیک کر لیا ہے یہاں بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن میں احتیاطاً اپنے ساتھ کلرڈ سیشوں والی اسٹیشن ویگن لے آیا ہوں اگر آپ پسند کریں تو بیگلس نے کہا وہ ویری گوڈ آپ واقعی اتھے ٹیولنگ ایجنٹ ثابت ہو سکتے ہیں جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا اس نے ہینڈ بینک کھول کر رکم نکالی اور پھر ویٹر کو بلا کر بیلعدہ کیا اور پھر وہ سب ایک ساتھ بیرونی درمازے کی طرف بڑھ گئے بیگلس بھی فوراں ان کے پیچھے باہر سے باہر آیا اور انہیں ایک کلرڈ سیشوں والی اسٹیشن ویگن پر سمار کر کے وہ کلب کے کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا یہ عام سی ویگن تھی اس پر جیٹی ایجنسی کا نام درج نہ تھا مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اگرس نے جس سڑک پر ویگن موڑی وہ شہر کے مضافات کی طرف جانے والی سنگل روڈ تھی جس پر ٹریفک کتن موجود نہ تھی اور پہلے تو اس سڑک کے اطراف میں کچھے پکے مکان نظر آتے رہے اس کے بعد کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا